ہلو دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر عارف شیک اور آپ سے بھی ایک سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر اس چینل پر ہم بات کرتے ہیں الگ الگ بیماریوں کے قارن ان کے لکشن اور بیماریوں کے لئے گھرلو اور ان کے ہمپتی کے لاج کے بارے میں تو آج کے اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹوالٹ کی جگہوں میں درد ہونا خون آنا ٹوالٹ پاس کرتے وقت اینل کنیل سے پس آنے کی ایک بیماری فیشر کے بارے میں اس ویڈے میں ہم بات کریں گے کہ اینل فیشر کیا ہوتا ہے یہ کن لوگوں کو زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ ہمپتی دوا کے بارے میں جانیں گے اور ویڈے کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا فیشر کے درد کو فوراں ختم کرنے کے لئے ایک ہمپتی دوا کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں عام طور پر NSA related سبھی بیماریے کو باواصیر یا پائز سمجھ لیا جاتا ہے لیکن اس میں سے کئی اور بیماریے بھی ہو سکتی ہے جنہیں ہم پائز سمجھتے ہیں ایسی ایک بیماری ہے فیشر فیشر ہونے کا مین کارن ٹوالٹ کا کڑا ہونا یا خبز کا ہونا ہے جن لوگوں میں خبز کی سمجھ سے ہوتی ہے انہیں ٹوالٹ کڑا ہو جاتا ہے جب ٹوالٹ کڑک آتا ہے تو این ایر کینل سے نکلتے وقت یہ وہاں پر ایک چیرہ یا زخم بناتے ہوئے نکلتا ہے فرس ٹائم فیشر بننے کی پوسیبل پروسس یہی ہوتی ہے فیشر سے پیڑی دروگوں کو ٹوالٹ جاتے سمجھے انہیں این ایس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے یہ درد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی نے کارڈ دیا ہو اور یہ درد کافی دیر تک یعنی تقریباً دو سے چار بھنٹوں تک بنا رہتا ہے کبھی کبھی تو پورے دن ہی مریض کو اس درد سے پریشان رہنا پڑتا ہے بیماری کے بڑھنے کے بعد مریض کو بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے اس میں پیڑیت مریض ٹوالٹ کو جانے سے درنے لگتا ہے کبھی کبھی این ایل کینال میں بہت ادھک جلن ہوتی ہے تو کئی بار تو ٹوالٹ جانے کے چار پانچ گھنٹے تک یہ جلن بنی رہتی ہے این ایل کینال میں کبھی کبھی کھجلی بھی رہتی ہے فیشر کے ایک سال سے زیادہ پرانے ہونے پر این ایل کینال کے اوپر یا نیچے یا دونے طرف سجن یا اُبھار سا بن جاتا ہے جو ایک مسے جیسا یا لٹکیوی کھال کے جیسا دکھائی دیتا ہے اسے بازی باواسر یا سینٹینل ٹیک کہتے ہیں اسے ہٹانے کے لئے سرجری یا شار سترک کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوائیوں سے کم نہیں ہوتا ہے مریض کو ٹوالٹ کے میں خون کبھی کبھی تھوڑا سا آتا ہے یا آتا ہی نہیں یہ خون سخت لیٹرین پر لکیر کے طرح یا کبھی کبھی بوندوں کی شکل میں دکھائی دیتا ہے اب سمجھتے ہیں کہ کن لگو کو فیشر ہونے کے زیادہ چانسس ہوتے ہیں فکشر کی بیماری، استی، پروش، بچوں، بزرگوں یا یہ ہوا کسی بھی ایسے ویکٹی کو ہو سکتی ہے جسے خبز رہتا ہو یا ٹوالٹ کٹینائی سے نکلتا ہو زیادہ تر ایسے لوگوں کو یہ بیماری ہونے کی چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جو بازار کا جنگ فوڈ جیسے کی پیزا برگر، نان ویچ زیادہ مرچ مسالے والا کھانا کھانے کی شوقین ہوتے ہیں اور جو لوگ پانی کم پیتے ہیں جو لوگ زیادہ زیادہ وقت بیٹھے رہتے ہیں اور کسی بھی ٹائپ کی جسمانی محنت نہیں کرتے ہیں وہیں محلاؤں میں گربہ وسطہ کے سمعے خبز ہو جاتا ہے جسے انہیں فیشر یا پائز ہو سکتا ہے فیشر سامناتہ محلاؤں میں پروشوں کی اپیشت زیادہ ہوتا ہے اب سمجھتے ہیں کہ ہم فیشر سے کیسے بس سکتے ہیں چیوکہ فیشر ہونے کا مول قارن خبز اور مل کا سخت ہونا ہوتا ہے تو اسی لئے اس سے بچنے کے لئے ہمیں بھوجن سے سمبادیت آدوتوں میں کچھ ایسے بدلاؤ کرنے ہوں گے جس سے پیٹھ ساف رہے اور خبز نہ ہوں جیسا کہ کھانے میں پھلوں کا سیون کرنا سلاد اور سبزیوں کو زیادہ کونٹیٹی میں استعمال کرنا پانی اور الگ الگ لیکوڈ والی چیزوں کا زیادہ کونٹیٹی میں نینا ہلکی ایکسرسائز کرنا مورننگ واککہ کرنا چھاچ مٹھا اور دہی کا ڈیلی استعمال کرنا زیادہ مرچ مسالے والے فوڈ ماسہار سے پریس کرنا اب جانتے ہیں اینل فیشر کے لئے استعمال ہونے والی کچھ ہموپدک دوائیوں کے بارے میں اس میں سب سے پہلی دوائی آتی ہے نیٹرک ایسک تھرٹی یہ اینل فیشر کی سب سے اچھے میڈیسین ہے اس میں اینل فیشر میں بہت زیادہ درد اور کاٹنے پھٹنے جیسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو جلن اور کاٹنے جیسا درد ہو رہا ہے تو نیٹرک ایسک تھرٹی پوٹینسی کی دو بھون دن میں تین بار دبان پر ٹپکا لے اینل فیشر میں اس دبان کے بہت اچھے زرز آتے ہیں دوسری ہموپدک جوہاں جو فیشر کے لئے کام آتی ہے وہ ہے رٹائنیا تھرٹی لمبے سمیں سے اگر اینل فیشر کی سمجھ سے ہے تو اس دبان کو ضرور یاد کریں اس کے مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے جسا کسی نے اینل کینیل میں چاکو کہ کوئی کاچ کی چیز ڈال دیا ہو ایسے میں اس دبان کی تھرٹی پوٹینسی کی دو بھون کو دن میں تین بار دبان پر ٹپکانا ہے تیسری ہموپدک جوہاں جو فیشر کے لئے کام آتی ہے وہ ہے پائیونیا اور فیشنریس مدر ٹینچر یہ میڈیسن بھی اینل فیشر میں بہت اچھا کام کرتی ہے خاص کر کے جب اینل فیشر سے خون نکلتا ہو اس میڈیسن کی مدر ٹینچر کی بیس بھون کو آدھے کا پانی میں ڈال کر دن میں تین بار لے چوتھی ہموپدک دوہ جو فیشر کے لئے کام آتی ہے وہ ہمیملیس مدر ٹینچر اگر ٹولیٹ پاس کرنے کے دوران خون زیادہ نکلتا ہو تو اس میڈیسن کے مدر ٹینچر کی بیس بھون کو آدھے کا پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کریں خون نکلنا بن ہونے پر اس دوہ کا استعمال بن کر دیں پاسیو ہموپدک دوہ جو فیشر کے لئے کام آتی ہے وہ ہے مینگنی فیرا انڈی کا تھرٹی یہ انڈی فیشر کی بہت بیس میڈیسن ہے کیسی بھی جلن چبن درد میں یہ دوہ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کسی دوہ سے آرام نہ ہو تو اس دوہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اس دوہ کی تھرٹی پوٹینسی کی دو بھون دن میں تین بار دبان پر ٹپکانی ہوتی ہے اگر انڈی فیشر کے کیس میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میڈیسن کمپنی کی پیلینڈ روپ اس دوہ کی بیس بھون کو آجے کپانی میں ڈال کر ہر ایک گھنٹے کے ڈیفرنس سے لے اس سے درد ترن ٹھیک ہو جائیں گا درد کو ٹھیک ہونے بار اس دوہ کا استعمال کو بند کر دے اور اوپر جو میں نے پہلے لکشن بتایا ہے اس میں سے آپ کے لکشن جس دوہ سے میچ ہوتے ہیں اس دوہ کا استعمال کریں تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کریں کوئی سوال یا سجاؤ ہے تو مجھے نیچے کومنٹس باکس میں بے جی جھگ پوچھے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دے سکو اور میں ایسے ہی نولیجیبل ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتا ہوں تو میرے اگلے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تو تھانکیو فور واشنگ مائے ویڈیو